ہمارا کام تو ہے مولانا صاحب کو اپروچ کرنا سمجھانا کہ بیسیکلی اس وقت حکومت وقت عدلیہ پہ حملہ کرنے جاری ہے اور وہ کسی طرح سے بھی اس حملے کا حصہ نہ بنے آگے چوئے سن کی ہے دیکھیں وہ چلے بھی ساتھ جاتے ہیں نیشنل اسیملی میں پھر بھی ان کا نمبر پورا نہیں ہوتا یہ پھر بھی پانچ نمبر شورٹ ہیں جس کے لیے انہوں نے بندے اغوا کر کے رکھے ہوئے ہیں اور بنیادی طور پر جو سمجھنے والی بات ہے یہ بڑے ہی لبے لپٹے الفاظ میں لاؤ منسٹر صاحب نے بھی آج کہا کہ ہم عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں دیکھیں کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی حائص عدلیہ آپ کی کانسٹیوشنل عدالت سپریم کورٹ ہے وہ موجود ہے اس سپریم کورٹ کو آپ انڈر کرنا چاہ رہے ہیں ایک اور عدالت کے جسے فیڈرل آپ کانسٹیوشنل کورٹ کا نام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا سارا اپوائنٹمنٹ کا پروسس وزیراعظم صاحب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور مزے کی بات ہے کہ وہ فیڈرل کورٹ اپوائنٹ ہو جائے تو پھر جو ججز کی فیوچر میں اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹ میں کرنی ہے اس میں عددی تعداد فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کی زیادہ ہے تو بیسکلی ایک پورے سسٹم کو ہائی جائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ذہن میں یہی ہے کہ کسی طرح سے سٹیٹس کو کو بچایا جائے جو آٹھ فروری میں جو ہے نا ایک لائیا گیا ایک مقصود طریقے سے اس کو کسی طرح سے توالت دی جائے کسی طرح سے یہ الیکشن پٹیشن دوبارہ نہ کھلیں وہ رستہ روکا جائے کسی طرح سے آرٹیکل سیونٹین میں فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کا حوالہ دے کہ پی ٹی آئی پہ بہن لگوایا جائے ایک سکرپ لکھا جا رہا ہے اور جو کہ یہ سٹینڈ کسی طرح سے نہیں ہونا جس طرح انہیں کل حظیمت کا سامنا ہوا ہے اس سے برا حال ان کا عدلیہ کے سامنے ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ میں یہ آلریڈی چیلنج ہو گئی ہیں اور ادھر یہ بتا نہیں سکیں گے یہ بات ہم نے درست کی ہے کہ شیب اکلا گئے میرے خیال میں اور انہوں نے چیلنج کیا مجھے بتائیے گا کہ اگر پارلمنٹ کوئی قانون سازی کرنا چاہے تو کیا کوئی عدالت ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہے کہ آپ قانون سازی نہیں کر سکتے دو تھرڈ مجورٹی جیسے وہ لے کر آرہے ہیں وہ ان کا سامن ہے بیکسکلی اختیار ہونا قانون سازی کا ایک اور چیز ہے مگر اس اختیار کو کلرفل ایکسرسائز کرنا ایک دوسرے ادارے پر حملہ کرنا سمجھنے کی بات ہے عدلیہ کو ان کا زیلی ادارہ نہیں ہے جس کا سیکٹری انہوں نے لگانا ہے دیکھیں انہوں نے چیف جسٹس ہم پاکستان کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی فیڈرل سیکٹری نہیں اپوائنٹ ہو رہا جس کے لیے آپ اتنا ہی ایک اررائشنل سا طریقے کار بنا لیں کونسٹیوشنل سکیم میرے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کانونی طور پر کیا عدالت پارلمنٹ کو یہ منع کر سکتی ہے کہ آپ کوئی آئینی ترمیم نہیں کر سکتے کوئی ایسی چیز ہے دیکھیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی بل کی سٹیج میں تھا اب آئینی ترمیم ایک ڈاکومنٹ کی شکل اختیار کر گئی ہے دیکھیں اگر یہ ہوتا نا دو دن پہلے کا تو تب تھی ڈسکشن کی فیز میں جب مسابدہ ایک بات آ گیا تو اس میں ایک واضح گورنمنٹ نے پوزیشن لے لی ہے جب گورنمنٹ واضح پوزیشن کسی بل کسی ایکٹ کسی کنسٹیوشنل امنمنٹ پہ لے لینا تو تب وہ امینیبل ہوتی ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر میں آپ نے دیکھا پہلی یہ سٹی ہویا تھا آپ کے سامنے ہی ہوئے اور وہ بعد میں ڈسائیڈ ہوئے ایک تو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اتحار صاحب کی طرف سے کہ اوبرال کنسنسز پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور مولانا صاحب جو ہیں اپوزیشن کی باقی جماعتوں کو بھی رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اچکزائی صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر تو یہ آئین کے مطابق ہوئی تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو کہ آئینی ترمیم کی سپورٹ کروں گا سو ان کیس اگر اس پہ کنسنسز باقی جماعتوں کا ہے وہ جو تحریک تحفظ آئین والی جماعتوں کا ہو جاتا ہے دین ووٹ پی ٹی آئے کا اس کے اوپر میں نہ مانو والی سچویشن ہے یا کچھ چینجز کر کے کچھ سچویشن ایسی ہو سکتی ہے دیکھیں پی ٹی آئے کا موقع کلیر ہے ایک تو یہ جو سپیشل کمیٹی بنی ہے یہ اس مقصد کے لیے بنی نہیں ہوئی تھی یہ سپیکر صاحب نے بنائی تھی جو بیسیکلی پارلمان پہ نو ستمبر کی شب حملہ ہوا تھا اس کے لیے بنی تھی یہ تو اس میں ڈسکشن شروع ہو گئی تو اب اس میں بزنس کو ٹریٹ کر رہے ہیں مگر وہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے اور عمر عیوب صاحب بغیرہ نے اس وقت اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا سیکنڈلی دیکھیں ہم کسی صورت بھی کسی بھی کونسٹیوشنل امینڈمنٹ کا اس وقت حصہ نہیں ہو سکتے وہ کیوں نہیں ہو سکتے ہم اس میں کیس سپریم کورٹ میں لے کی اسی بنیاد پہ گئے ہیں کہ یہ فارم سنتالیس کی پارلمانٹ ہے ہماری الیکشن پٹیشن ابھی تک نہیں ڈیسائیڈ ہوئی وان ایٹی ڈیس کی ٹائم لائن لابس کر گئی ہے جو کہ قانونی منڈیٹ تھا اس میں ایٹی پلس پٹیشنز ہیں ایٹی پلس اس وقت سٹینجر ان دا ہاؤس بیٹے ہیں جب تک وہ نہیں ڈیسائیڈ ہوتا ان کے پاس کوئی اختیار نہیں سیکنڈلی سپریم کورٹ ایک واضح فیصلہ دے چکی ہے ریزرف سیٹ کے معاملے میں اس کو بھی ایمپلیمنٹ نہیں کیا جارہا واضح اکامات آگئے کہ ای سی پی جو اینا ڈیلے کر رہے مگر پھر بھی نہیں کر رہے تھرڈ لی کے پی کے کا جو سب سے ہمارا برابر کا حصے دار ہے سینٹ میں اس میں ابھی تک سینٹ کا الیکشن ہی نہیں ہوا جب تک ہاؤس ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو آئینی ترمیم کا تو سوال ہی نہیں بنتا تو اس طرح کی کسی کاروائی کا پی ٹی آئے حصہ نہیں بنے گی اپنا وزن اپنا اس پلنے میں نہیں دارے گی اور آپ لوگ مخصوص نشستوں والی سیچویشن کو نہیں ڈیل کرتے تو اس کا مطلب پانچ سال تک کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی ہے کوئی لیجسلیشن کی طرف نہیں جا سکتا یہ تو ایک مہینے کی مار ہے دیکھیں الیکشن پٹیشنز بڑی سیمپل سی ہیں الیکشن پٹیشنز کیا کہہ رہی ہیں وہ الیکشنز نہ کرا کر آپ لوگ ساری آئینی ترمیم کے بیچ میں بند باننا چاہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں دیکھیں فارم پینتالیس موجود ہے ہمارے پاس اگر تین ڈیسائیڈ ہونے جا رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس میں انہوں نے فارم فورٹی فائیو دینے تھے وہ کیا حرص تھا ججز وہیں کیلکولیشن ہونی تھی ایک دن میں پتہ چل جاتا وہ تین بندے آؤٹسائیڈ ہیں تین بندے آج باہر چلے جائیں آج ان کے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے بنیادی طور پر تو نمبر گیم ہے نا آئینی ترمیم اس کو ہم اتنا لائٹلی تو نہ لیں باقی نمائندگی جب دیکھیں سینٹ میں جس طرح سے ہو رہا ہے معاملہ ہو رہا ہے اب میجورٹی صوبہ ہے کے پی کے جہاں اس وقت نو سے زیادہ سیٹیں سینٹ میں ہماری آنی ہیں ٹھیک ہے اس کا الیکشن رکا ہوئے تو کروانے میں تو آپ کس طرح سے انتخابات امیر نیال صاحب نہ کروانا تو آپ لوگوں کا آپ لوگوں کا پرراؤگٹیف تھا آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کے پی کے پی نے نہیں نہیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کی ہے ریزرف سیٹ آج نوٹیفائی کر دیں کال الیکشن ہو جائے گا بات ہے اس سے الیکشن کی ریزلٹس کا فرق پڑتا ہے